بسم اللہ الرحمن الرحیم و بحیر نسائیم و امام بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم و کما قال علیہ الصلاة والسلام حضرت صدر محترم معزز حضرین میں سب سے پہلے حق جل مجدو کے بعد شکر گزار ہوں اس اجلاس کے تمام نتظمین معاملین کا اور خاص طور پر محترم ڈاکٹر احمد عبدالحی صاحب کا اور ان کی اپوری ٹیم کا کہ انہوں نے امنوں کو یہاں جمع کیا اور آنے کی دعوت کی ڈاکٹر صاحب نے پھول پر مجھ سے کہا کہ آپ کو ضرور آنا ہے اور آپ اپنے ساتھ امان شریعہ کی تائم معاملہ ناظر امان شریعہ قاسمی صاحب ان کو بھی لے رہیں میں نے کہا میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا حاضر ہو کر واقعی اس مجلس میں لگا کہ ضرور آنا چاہیئے تھا لوگ چلے جاتے ہیں ان کی یادیں ان کی عمال ان کے کردار ان کے اتوار ان کی روایات رہ جاتی ہیں انہی چیزوں سے ہم لوگوں کو سیکھنا اس سے سبب حاصل کرنا اپنی زندگی میں اس کو اتارنا پھالنا اور انہی نقوش پر اپنے آپ کو چلانا در حقیقت اس طرح کی اجلاس کا مقصد ہوا کرتا ہے حضرت معلومہ سید محمد رابعہ حسنین ادویر رحمہ اللہ کے ویسال کی خبر سنتے ہی امار شریعہ سے پورا وقت گیا میں جب رائے گرے ہی جنازے میں حاضر ہوا تھا جیسا کہ ابھی ذکر کی آمسے ماہ قبل کے وزرگوں نے یہ چہرہ اتنا کھلتا اور اتنا منور تھا کہ واقعہ تن احساس ہو رہا تھا یہ رمضان المبارک اور آخری عشرے کی موت کا یہ انداز ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت معلومہ رحمہ اللہ کا انہیں مصنعی بنائے تھا وہ ساری خوبیہ آمدہ وصاف وہ کمانات انہوں نے اپنے اندر پیوست کر لیئے تھے آج صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورا ملک بیم ملک عالم عرب و طول خاص ان سے استفادہ کر رہا تھا ان کے چلے جانے کے بعد آج ادالے خالی ہیں اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان کا نعمل بدل آدھا فرمائے اور جو خالی جنے ہیں سکون اور اتمنان کے ساتھ ان جہوں پر اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو لائے جو ملک کے لیے اور ملک کے لیے مفید ثابت ہیں بس یہی باتیں آپ دراست کرنی تھی کہ ہم سروں کو ان کے لیے احساس سواب کرنا چاہیے ان کے لیے دعا مفرد کرنی چاہیے ملندی درجات کی دعا مفرد کرنی چاہیے اور گواہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھوڑے میں کاموں کو آگے بڑھانے اور ان کے مشعلے راہ پر ہم سب کو چلے کی افیق وسیق فرمائے امید و سلطہ بڑھانا ان کے لیے دعا مفرد کرنی